حضراتِ گرامی آئیے اس شاعر سے ملیں جس کے لیے میں نے آپ سے یہ کہنے کی حمد کی کہ کچھ چیزیں زندگی میں ایسے جڑی ہیں کہ انہیں الگ الگ دیکھنا کچھ اچھا سا نہیں لگتا جیسے زندگی اور دل، دل اور محبت، محبت اور عشق، عشق اور آنسو، آنسو اور شائری، شائری اور غزل، غزل اور ترنڈم، ترنڈم اور جنابِ میسم گوپالپوری میں چاہتا ہوں آپ کے چہتے شاعر کو اس وقت ماہ ایک پر آواز دوں اور گزارش کروں جنابِ میسم گوپالپوری سے تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت کلام سے نوازیں جنابِ میسم گوپالپوری اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خدا آپ کی ان آوازوں پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے آمین الہی آمین یہ رشیدیہ ارس میلے کا مشاعرہ اور اس میلے میں اس میلے کے مشاعرے میں میری حاضری مجھے آپ سے کسی بھی طرح کے کوئی شکوہ نہیں کوئی گلہ نہیں میرے حصے میں جتنا کچھ لکھا ہے اگر میرے مقدر کا میرے مقدر کا رزق آپ کے اس بستی میں اللہ نے موین کیا تھا وہ میرا رزق مجھے یہاں وہاں سے یہاں تک کھینچ کے لئے آیا میں آگیا اتمنان اس لیے ہے کہ جس طریقے سے اللہ نے میرے حصے کا رزق موین کیا اور مجھے اپنی جگہ سے ہزاروں کلومیٹر کی مسافت تائے کرا کر آپ کے دیار ملا کے کھڑا کر دیا اس کا مطلب کہ میرے حصے کا رزق مجھے ملا اسی طریقے سے میرے مقدر کی جو داد ہے آپ کی دعائیں ہیں مجھے اس بات پر بھروسہ ہے میرا ایمان ہے کہ وَتُوِزُّو مَنْتِشَا وَتُوزِلُّو مَنْتِشَا میرے حصے میں جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے وہ مجھے ملنے والا ہے اور مجھے ملے گا اور میں اپنے اس حصے سے مطمئن رہوں گا اور میں مطمئن ہوں میں آپ کو پیشگی یہ بات کہتا ہوں آپ کا بالکل بھی وقت خراب نہیں کروں گا میں دو چار غزل سنانے والا نہیں ہوں ایک غزل کے کچھ اشار آپ کے خدمت میں پیش کروں گا اور کچھ اس لیے کہا ہے تعداد نہیں بتائی کہ دست سناؤں گا کہ بارہ اشار سناؤں گا کچھ اشار آپ کو سناؤں گا صرف اس لیے کچھ کہا ہے کہ اگر آپ آمادہ ہو گئے سننے کے لیے تو میرا بھی جی لگے گا ورنہ میں اپنا رسطہ حلال کر کے اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤں گا حاضر کرتا ہوں دیکھیں جب میں یہاں سے میں سیبان گوپالپور سیبان بیہار کے مسافت طے کر کے آپ کے دیار میں آیا ہوں اور آپ کے دیار میں پہلی بار آیا ہوں مجھے آپ پر بھروسہ ہے میں ویسے ایک چیز اور آرز کر دوں کہ تعداد کے پیچھے بھاگنے والوں میں سے ہم نہیں ہیں ہمارے لیے تو بس کربلا کے بہتر ہی مثال ہیں ہم تعداد کے پیچھے بھاگنے والوں میں سے نہیں میرے نگاہ کے سامنے جو ہیں دیکھیں مشاعرہ دیکھنے والے جو لوگ تھے وہ آئے دیکھا اور چلے گئے مشاعرہ سننے والے جو لوگ ہیں چاہے اس وقت دس ہزار کا بھی مجمع ہوتا تو میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اس مجمع میں بھی مشاعرہ سننے والے اتنے ہی لوگ ہوتے جتنے اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہیں اب میں حاضر کرتا ہوں ایک مطلع چند اشار خدا کرے کہ آپ میرا موڑ بنا دیں اور بہت اچھا سن رہے ہیں آپ اللہ آپ کو سلامت رکھے مطلع حاضر کرتا ہوں صدر محترم کی اجازت سہتا ہوں ملازم رہا ہے حاضر کرتا ہوں میں آپ کے شہر سے واپس جاؤں گا اپنے شہر میں میرے اپنے شہر کے لوگ مجھ سے پوچھیں گے مہانہ گئے تھے عدب کے شہر لکھنو سے جڑا ہوا ہے آپ اس دلے میں گئے تھے آپ کو وہاں کیسے سننے والے ملے سامین کیسے تھے ان کا سننے کا انداز کیسا تھا ان کا میار سماد کیسا تھا میں جو آپ کی طرف سے اپنے تمام ملنے والوں سے کہنے والا ہوں کہ آپ کیسے تھے آپ نے سنا کیسے وہ میں غزل کے اس مطلع میں حاضر کرتا ہوں مطلع پیش کرتا ہوں بہتورے خاص ملازفہ جی بیسم بھائی چند 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 لمحے وہ گزار آیا ہوں جانو جانو کے ساتھ آیا ہوں جانو بہتورے خاص ملازفہ بنا دیں گے بس چند لمحے وہ گزار آیا ہوں جانو جانو کے ساتھ چند چند لمحے چند لمحے وہ گزار آیا ہوں جانو جانو کے ساتھ بہتورے خاص ملازفہ دل نہیں لگتا میرا اب جانے پہچانو دل نہیں لگتا میرا اب جانے پہچانو کے ساتھ چند لمحے وہ گزار آیا ہوں ملجانو کے ساتھ شیر حاضر کرتا ہوں ملازفہ فرمائے بہتورے خاص حسرت حسرت ناکامیاں رسوائیاں تنہائیاں ہسرت ناکامیاں رسوائیاں تنہائیاں حسرت ناکامیاں رسوائیاں تنہائیاں حسرت ناکامیاں رسوائیاں تنہائیاں ملازفہ ملازفہ ایک 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 افسانہ ہمارا اتنے انوانوں کے ساتھ ایک ایک افسانہ ہمارا اتنے انوانوں کے ساتھ چند لمحے وہ گزار ہمارا آیا ہوں انجانوں کے ساتھ دل نہیں لگتا میرا اب جانے پہچانوں یہ شیر دیکھے گا مجھے آپ سے قافے پرداد چاہیے بطور خاص ملازف فرمائیں بازے بھائی آپ کے حوالے کرتا ہوں اور محترم عقیل خان صاحب اور آپ کی پوری ٹیم کے پورے اس مشاہرے کے جتنے بھی ممبران ہیں سب کی خدمت میں یہ شیر میں پیش کرتا ہوں میں فردن فردن کس کا کس کا نام لوں ایک آدمی سے واقف ہوں تو ایک آدمی کا نام لے لیا آئندہ جب آپ سے واقف ہوں گا تو آپ کا بھی نام لوں گا پوری کمیٹی کی کو مبارک بات پیش کرتا ہوں آج کے اس مشاہرے کی اور یہ شیر پوری کمیٹی کے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں ملاعظہ کریں پوری توجہوں ملاعظہ فرمائیں دل ڈھڑکنے لگتا ہے چند لمحے وہ گزار آیا ہوں انجانوں کے ساتھ دل نہیں لگتا میرا جانے پہچانوں کے ساتھ حسرتِ ناکامیاں رسوائیاں تنہائیاں ایک افسانہ ہمارا اتنے انوانوں کے ساتھ اب میں شیر حاضر کرتا ہوں سنیے گا سر سے اونچی اٹھے رہی ہے کیوں کیوں چراغے غم کی لو واہ 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 سر سے اونچی اٹھے رہی ہے کیوں چراغے غم کی لو سر سے اونچی اٹھے رہی ہے کیوں چراغے غم کی لو واہ 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 کیا ہمارا گھر بھی جل جائے گا پروانوں وہ واہ 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 Messiah یہ بھی شیر دیکھئے گا حاضر کرتا ہوں دیکھ کر ہاتھوں کو خالی سر جھکا کر رو لیے دیکھ کر ہاتھوں کو خالی سر جھکا کر رو لیے لوگ ان کی بزیم میں آئے جو نظرانوں کے ساتھ لوگ ان کی بزیم میں آئے جو نظرانوں کے ساتھ اب یہ شیر سنیے گا بطور خاص اسی شیر کو سنانے کے لیے میں نے اتنے سارے اشار آپ کو سنا کے تمہید بنائے ہیں پوری توجہ لوگ ان کی بزیم میں آئے جو نظران زلزلے محلوں میں آئے اور قاتل چی خوٹے زلزلے محلوں میں آئے اور قاتل چی خوٹے زلزلے محلوں میں آئے اور قاتل چی خوٹے ہم نے زنجیروں کو ٹکرایا جو زندانوں کے ساتھ اب یہ شیر دیکھیں اور مجھے سن کے بتائیے کہ آپ وہاں تک خدا کریں کہ میں نے جہاں سے کہا ہے وہاں تک آپ آسانی سے پہنچ جائیں شاعری اشارے کنائے کی زبان ہوتی ہے میں حاضر کرتا ہوں پڑھنا میرا کام ہے آپ سمجھ کے دعا دیجئے گا آپ تصبر کیجئے اپنی جگہوں پر بیٹھ کے کہ چودہ سو سال پہلے ہم کہاں تھے اور اب کہاں آ چکے ہیں مجھے کچھ نہیں کہنا ہے چودہ سو سال پہلے ہم اور آپ کہاں تھے اور اب کہاں آ چکے ہیں اگر اس شیر میں محسوس کیجئے گا تو مجھے آپ کی دعائیں چاہیے دات کی شکل میں حاضر کرتا ہوں شیر سنیے کہ دل دھڑکنے دل دھڑکنے لگیتا ہے اب تو اب تو ہوا کے شور سے دل دھڑکنے لگیتا ہے اب تو ہوا کے شور سے دل دھڑکنے لگیتا ہے اب تو اب تو ہوا کے شور سے ایک زمانہ ایک زمانہ ہاں کے ٹکے راتے تھے توفانوں ہوا کے ساتھ چند لمحے وہ گزار آیا ہوں سلسلے کا آخری شیر سنیے ختم دعا حاضر کرتا ہوں شیر ملالہ فرمانہ حسن والوں حسن والوں سے میری جانب سے یہ کہے دے کوئی حسن والوں سے میری جانب سے یہ کہے دے کوئی حسن والوں سے میری جانب سے یہ کہے دے کوئی دل لگی دل لگی اچھی نہیں ہوتی ہے دیوانوں کے ساتھ دل لگی اچھی نہیں ہوتی ہے دیوانوں کے ساتھ چند لمحے وہ گزار آیا ہوں انجانوں کے ساتھ دل نہیں لگتا میرا اب جانے پہچانوں میسم میسم بھائی ایک بلیٹ ایک بلیٹ ایک بلیٹ ادھر آئیے دیکھئے حضرات اکرامی میں ایک بات آپ کو بتا دوں میسم گوپالپری صاحب مائک پر ہیں ایک وعدہ میں آپ سے کرتا ہوں میسم گوپالپری کا ایک کمال یہ ہے عام طور پہ شاعر غزل سناتے ہیں میسم گوپالپری کا اگر آپ نے مود بنا دیا تو یہ غزل سناتے بھی ہیں اور غزل دکھاتے بھی ہیں آپ اگر ذرا سے اپنے مود میں آگئے تو میسم گوپالپری یہاں سے آپ کو بدلے ہوئے نظر آئیں گے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ کے لیے تیار ہیں اس کے لیے آپ کو ذرا سے آمادہ ہونا پڑے گا ذرا سے ایلیٹ ہو کے بیٹھنا پڑے گا میسم گوپالپری کو یہ آپ کو احساس کرانا پڑے گا کہ آپ پوری طرح سے ترو تازہ ہے تو پھر یہ اپنی طرف سے بھی آپ کو بدلتے ہوئے نظر آئیں گے تامیل حکمیں میں ایک غزل کے دو چار شیر آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں بشرتے کہ آپ آمادہ ہو جائیں دیکھئے ایسا ہے حق بات سننا سواب حق بات پر لبیک کہنا سواب مومن کی جو علامتیں بتائی گئی ہیں کہ نمازی ہو روزے دار ہو ایماندار ہو وغیرہ وغیرہ ان ساری علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے مومن کی ایک پہچان یہ بھی ہے جو اپنے ساتھ ساتھ تو تھوڑی سے مجھے اگر آپ کی محبتیں مل گئیں تو میں دو چار شراب کو اور سنا لوں گا اور آپ آمادہ ہیں سننے کے لئے تو میں چاہتا ہوں کہ ایک بار جارہ پورا سدن ہمارا پورا پنڈال جو ہے ایک بار تالیوں کی گرگڑاہٹ سے مجھے اجازت ملازہ کریں ایک غزل کے دو تین شراب کو اور سنا دو تین اس لئے کہا ہے کہ اگر آپ آمادہ ہوں گے تو پھر میں اس میں اشار اور بڑھاتا چلا جاؤں گا ورنہ میں اپنی جگہ لوں گا میں حاضر کرتا ہوں اشارت ایک غزل جو پوری دنیا میں جس نے مجھے بڑی شہرتیں عطا کی ہے بڑا مقام عطا کیا ہے یہ حاضر کرتا ہوں اس غزل کے خوش اشارت اتنا بے جان ہوں اتنا بے جان ہوں احساس کے ماروں کی طرح واہ واہ سنیے بھائی غزل سنیے واہ آپ چاہے جتنی کوشش کرنے یہ آمادہ نہیں ہوں گے ہوں گے آپ مطلط پڑھئیے پھر دیکھئے اتنا بے جان ہوں احساس کے ماروں کی طرح واہ واہ اتنا بے جان ہوں اتنا بے جان ہوں احساس کے ماروں کی طرح بھول چھبتے ہیں بھول چھبتے ہیں میرے جسم میں خاروں بھول 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 چھبتے ہیں میرے جسم میں خاروں کی طرح امبر بھائی ایک غزر سنیے آئی اتنا بے جان ہوں احساس کے ماروں کی طرح پھول چبتے ہیں میرے جسم میں خاروں کی طرح اب شیر حاضر کرتا ہوں کچھ تو ہوں دل کو سکوں کھاؤ میرے سر کی قسم کچھ تو ہوں دل کو سکوں کھاؤ میرے سر کی قسم چھوڑے کر ابھی تو نہ جاؤگے بہاروں کی طرح چھوڑے کر ابھی تو نہ جاؤگے بہاروں کی طرح اتنا بے جان ہوں سنیے گا شیر بے خطا آج جو آج جو سولی پہ چلا دے ہیں مجھے آپ نہیں سمجھیں گے ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہے میں پڑھنے کا ذمہ دار ہوں آپ وہاں تک نہیں چھو پہنچے گا آپ کا ذہن میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں سن لیجیے جب چاہا ایک ہلکا سا اشارہ دے رہا ہوں جب چاہا جسے چاہا جسے چاہا جسے چاہا جسے چاہا جس گھر سے چاہا اٹھایا اور آتنکبات کا سارٹیفیکٹ دے دیا پوری توجہ میں پڑھنے کا ذمہ دار ہوں آپ سمجھ کے داد دیں گے تو میرا جی خوش ہوگا پھول چکتے ہیں میرے جسم میں خاروں کی طرح اتنا بے جان ہوں احساس کے ماروں کی طرح کچھ تو ہو دل کو سکوں کھاؤ میرے سر کی قسم چھوڑ کے اب تو نہ جاؤ کے بہاروں کی طرح کوئی چارہ نہ رہا ترک تعلق کے سوا کوئی چارہ نہ رہا ترک تعلق کے سوا بیچ میں پڑھ گئے کچھ لوگ دراروں کی طرح بیچ میں پڑھ گئے کچھ لوگ اب شیر سنیے گا بے خطا آج جو آج جو سنی پہ چڑھاتے ہیں مجھے بے خطا آج جو سنی پہ چڑھاتے ہیں مجھے کل میری خاکے وہ کل میری خاکے وہ چومیں گے مزاروں کی طرح چومیں گے مزاروں کی طرح پھول چبھتے ہیں میرے جسم میں خاروں کی طرح اب دیکھنا یہ ہے کہ کون داد نہیں دیتا اب شیر پڑھ ساؤں جس کو ماں باپ کی ہوتی ہے دعائیں حاصل بس داد انہی کی نہیں آئے گی جنہوں نے خدمت نہ کی ہوگی اور ان کے ماں باپ کی دعائیں ان کے حصے میں نہ آئیں گی بس داد اسی کی نہیں آئے گی ورنہ جس نے اپنے ماں باپ سے دعائیں حاصل کی ہے اس کی داد مجھ تک پہنچے گی شیر سنیے گا پھول چپتے ہیں میرے جسم میں خاروں کی طرح اتنا بے جان ہوں احساس کے ماروں کی طرح سنیے حاضر کرتا ہوں شیر بطور خاص ملازہ فرمائیں جس کو ماں باپ کی ہوتی ہے دعائیں حاصل جس کو ماں باپ کی ہوتی ہے دعائیں حاصل وہ چمکتا ہے بلندی سے ستاروں کی طرح وہ چمکتا ہے بلندی سے ستاروں کی طرح سلسلے کا آخری شیر ستم دعا مقتہ حاضر کرتا ہوں مگر ویسے ہی سنیے گا جیسے سننے کا حق ہے بھائی سننا حاضر کرتا ہوں وہ چمکتا ہے بلندی سے ستاروں کی طرح واہ واہ ماں کا چہرہ ہی وہ چہرہ ہے جسے می سم واہ 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 بیبی کا نہیں دھیان رکھنا محبوبہ کا نہیں دھیان رکھنا وائف کا نہیں دھیان رکھنا پتنی کا نہیں دھیان رکھنا ماں کا ماں کا چہہرہ ہی وہ چہہرہ ہے جسے ہے میسہ میں روز پڑھتا ہوں میں قریان کے پاروں توڑ کر رسم وفا توڑ کر رسم وفا توڑ کر رسم وفا جب وہ بنی تھی دلہن توڑ کر رسم وفا جب وہ بنی تھی دلہن میں نے کانڈھا دیا دولی کو کہاں روں دولی کو کہاں روں کی تھی دلہن میں نے کانڈھا دیا دولی کو کہاں روں کی تھی دلہن نظیم بھائی نے جو شیریات کر آئے میں نے کانڈھا دیا دولی کو کہاں روں کی تھی دلہن جب اسے آزادی کے محولے میں رکھا ہے قدم مل کے مل کے آپ کی دعائیں مل کے آنی چاہیے دات کی شکل میں تنہا نہیں جب اسے آزادی کے محولے میں رکھا ہے قدم زندگی قید ہے بیوہ کے سنگایوں زندگی قید ہے بیوہ کے اچھا دیکھیں سارے شعر سنائے آپ کو جو فرمائش ہوئی وہ بھی سنائے جو ابھی کسی کو یاد نہیں آیا وہ میں اپنی طرف سے آپ کو سنا رہا ہوں کیونکہ آپ کی اچھی سماتے ہیں آپ کی اچھی سماتے ہیں یہ شلسلے کا آخری شعر ہوگا مگر میں چاہتا ہوں پورے صدن کی جو ہے بھرپور دعائیں داد کی شکل میں ملے حاضر کرتا ہوں جی میں حاضر کرتا ہوں اچھا یاد آ رہا ہے دیرے دیرے توڑ کر رسم وفا جب وہ بنی تھی دلہن میں نے کاندھا دیا ڈولی کو کہاں رہوں کی طرح میں نے کاندھا دیا ڈولی کو کہاں رہوں کی طرح شعر سنیے گا میری طرح متوجہ ہو جائی زخم سب بھر چکے بھر چکے بس ایک چوبھن باقی ہے واہ واہ نہیں پورے صدن کی دعائیں چاہیئے داد واہ مل کے واہ واہ مل کے زخم سب بھر چکے بھر چکے بس بس ایک چوبھن باقی ہے ہاتھ میں تیرے بھی پتھر تھا ہزاروں کی طرح کی طرح ہاتھ میں تیرے بھی پتھر تھا ہزاروں کی طرح کیا کہنا بھی سب پتھر تھے اور اس کے بعد مختار ختم دعا آخری شیئر سنیں پھول چکتے ہیں لوگ ہسے ہس کے لوگ ہسے ہس کے میرا خون جگر پیتے ہیں واہ لوگ ہسے ہس کے میرا خون جگر پیتے ہیں میں سلگتا رہا بے جان سگاروں واہ واہ کی طرح واہ واہ میں سلگتا رہا مقتہ پڑھ رہا ہوں اس طریقے سے دیکھیں میں نے تو اپنا دونوں کھویا ہے ماں بھی کھوئی ہے باپ بھی کھویا ہے اور ابھی یہ جو کرونا پیریٹ گزرا ہے اس میں میں نے اپنی جوان اٹھارہ سال کی بیٹی بھی کھوئی ہے ٹھیک ہے تو میں اس کرب کو محسوس کرتا ہوں جن کے والدین اس دنیا میں ہیں وہ حق بات کو تسلیم کریں گے اور اپنے والدین سے جتنی دل سے دل کی گہرائی سے محبت کریں گے زبردست داد آپ کی مشتقانی چاہیے اور ماں باپ کا جتنا احترام کرتے ہوں گے اسی طریقے سے اس مقتے کا کھڑے ہو کے خیر مقدم کریں گے اور جن کے والدین اس دار فانی سے کوچھ کر گئے ہیں اگر آپ نے اس شیر پہ داد دیا تو یقینا یہ ان کے روح کے لیے یہ باعث فقر و مباد ہوگی باعث فقر و مصررت ہوگی اور یہ ان کی ان کی خوشنودی کا سبب بنے گا آپ کے حقے میں میں حاضر کرتا ہوں شیر مقتہ پھر سنیے گا ماں کا چہرہ ہی وہ چہرہ ہے جسے ہے میسہ ماں کا چہرہ ہی وہ چہرہ ہے جسے ہے میسہ میں روز پڑھتا ہوں میں قرآن کے پاروں کی طرح روز پڑھتا ہوں میں قرآن کے پاروں کی طرح روز پڑھتا ہوں میں روز پڑھتا ہوں میں موسیقی